نے مجھے جوائن کیا ذرا میں ان کو بھی شامل یہ گفت کروں فیصل صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام سر یہ بتائیے گا نگرہ وزیر آزم کے لیے کوئی نام فائنلائز ہو گیا ہے پھر میں ایک خبر بھی آپ سے شیئر کروں گا جو کہ فیاض اور حسن چوہان صاحب ابھی تھوڑے دے پہمہ صاحب موجود ہیں انہوں نے شیئر کیے بتائیے گا نگرہ وزیر آزم کے لیے نام شورٹ لسٹ یا فائنل ہو گیا ہے سر ان تین ناموں میں اس شرط لباد خان صاحب کا نام شامل ہے نہیں میں کمیٹی کے ممبر نہیں ہوں تو پیپاس پارڈی کی طرف سے بننے ہوگا شاید ایم پیم نے دیا ہو جس کا نہیں پتا لیکن پیپاس پارڈی کی طرف سے کوئی پاس پارڈی کی طرف سے آپ جس پائے کے سیاستدان ہیں ماشاء اللہ اور جس طرح سے متحرک ہیں سر یہ ماننا تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ چہمہ گوئیاں کیا چل رہی ہیں چہمہ گوئیاں تو اسلام آباد میں کوئی ساتھ وزیراعظم گھوم رہے ہیں اور کسی شرط لباد سمیت آٹھ ہو گئے ہیں اب یہ کس کو وزیراعظم سے ایک بننے نہیں بننے ہیں جی 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 اور پیپاس پارڈی کی طرف سے غالباً شاید ان کا نام نہیں ہوگا قابل قبول ہوگا جب اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نگری ہو جائیں گے تو دیفنٹی قابل قبول ہوگا مطبع پیپاس پارڈی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر وزیراعظم اور اپوزیشن نگری اتفاق جاتا ہے سر آپ کی پیپاس پارڈی کی مرضی سے وہ بھی نہیں لے کے جائیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر ابھی فیاض صاحب آئی صاحب موجود ہے انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا عشر صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے غالباً وہ پاکستان بھی آ چکا ہے مجھے تو نہیں بتا وہ کہہ رہا تھا آج گئے ہیں یا پھر آ جائیں گے اور انہوں نے دوسری دلچسپ خبر یہ بتائی ہے دوہزار چوبیس کے مارس تک الیکشنز نہیں ہوتے آپ کیا کہیں گے دیکھیں فیاض صاحب جوان صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے جسدان ہیں ان کا مقابلہ تو میں نہیں جاتا ہوں یا آپ نے سرکیسٹک انداز میں بولا ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی جو بات ہے یہ کہ اپنے ایک ذاتی اسیسمنٹ ہو ساگر کسی کے اسیسمنٹ ہے لیکن پاکستان کی بس پارٹی کا بلکل یہ کلیر موقف ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ سٹارڈ ان اور میکسیوں جو ہیں نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے ہمارا پہلے 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 ہیں جی جی سر کنٹینیو سر لیٹس اپوز اگر نہیں ہوتے تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا پیپلز پارٹی کا باکستان پیپلز پارٹی کا بنا پانٹک شوز پر اپنا دیں گے آج پرمیسٹر صاحب نے بردن شماری کی بات کی دیکھیں بردن شماری جو ہے اس پر بھی 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 ریزرویشن ہے اور وہ بھی تک ایڈریس دے ہوئی ہے اس نے سی سی آئی میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آ کے کی کونسیشنل ایمنمنٹ ہونی ہے اور کونسیشنل ایمنمنٹ ویڈاوٹ سو سر مجیورٹی آپ کیسے کر سکتے ہیں سر سوال تو یہ بھی ہے لیٹس اپوز اگر ابھی آٹھ نو تارک کو پارلیمنٹ تعلیل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے نوٹیفائی کیا جائے گا سینسس کے ریزرلز کو کیا حکومت کے اختیارات میں ہوگا دیشنے کونسیشنل ایمنمنٹ کرنی ہے آپ نے ہے نگراہ حکومت تک ہے پہلی بات پر اگر سینس کی میٹنگ یہ حکومت کراتی ہے اور اس میں دو وزیرالہ ایسے ہیں جو کہ عوام کمینڈیٹ لے کے نہیں آئے ہوئے وہ نگراہ وزیرالہ ہیں تو وہ ہمارے صوبے کی نمائند کی نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے صوبے کی نمائندہ نہیں ہیں نگراہ وزیرالہ ہیں تو وہ کیسے سینس کے میں بیٹھ کے اپنا پانڈیٹسو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کونسیشنل ایمنمنٹ کرنی ہے تو کونسیشنل ایمنمنٹ کیسے ہوگی آپ مجھے بڑھاتا ہے مجھے شاید مجھے سمجھ نہیں آجیوگی اس طور پیال میں کونسیشنل ایمنمنٹ ہو سکتی ہے اور پھر نگراہ حکومت میں تو قومی اسمبلی ہون ہی نہیں پھر کیسے کونسیشنل ایمنمنٹ ہوگی اور سینٹ میں بھی دو تیائی نہیں ہوگی قومی اسمبلی نہیں ہوگی تو پھر سینٹ دیکھ تو ٹوٹل ہی نہیں ہوگی تو یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہوا ہو سکتا ہے چلا جائے پھر میں سر یہ لاسٹ کوششن آپ سے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر فیصل کریم موجود ہے بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل